احباب گرامی اور انگلیش میں اس کو کہتے ہیں ہنی تو دوستو یہ ہنی یہ عصل یہ شہد اللہ کا تخلیق اور اللہ کا ایک شہکار ہے اگر آپ کیمرے کی طرف دیکھیں تو آپ کو اللہ کی وحدانیت یاد آئے گی کہ اللہ نے کس انداز میں اس شہد کو بنایا اور پھر شہد کے اس ترتیب سے کس انداز میں اس کو یہ پر کر رہے ہیں سراخ نظر آ رہی آپ کو اور پھر اس سراخ کی اوپر یہ پھر عجیب سا پردہ ڈالتا ہے جس یہ بھی باز میں ڈالا ہوا ہے اس کا مطلب یہ بالکل پگ یہ ہے دوستو شہد عجیب چیز ہیں اور عجیب اللہ کا شہکار ہیں فیہی شفاء لنناس اس میں اللہ نے لوگوں کے لیے اپنے بندوں کے لیے محبوب کے امتیوں کے لیے شفاء رکھی ہے اب شہد کے کچھ نمونے ہیں مطلب کچھ اقسام ہیں اس کو کہتے ہیں بڑی مکی اور چوٹی مکی جو چوٹی مکیوں والے شہد ہیں اس کو کہتے ہیں چوٹی مکیوں والے شہد اب یہ چوٹی والی ہے بڑی والی آپ نے کچھ دن پرے ہماری دو تین چار ویڈیو میں دیکھی ہوگی انقریب ہم انشاءاللہ ایک اور ویڈیو اس پر بنائیں گے بڑی شہد کی اوپر لیکن آج چونکہ ہمارے پاس آرڈر بھی آیا تھا تو میں نے کہا اس آرڈر کو بک کرنے کے لیے میں ناظرین کو بھی بتا دوں کہ بھئی اس کا ترتیب کیا ہے اور ہمارا صاف کرنے کا طریقہ کیا ہے تو دوستو شہد ایک ایسا چیز ہے پہلے بھی میں نے بتا چکا ہوں محبوب کا حدیث مبارک ہے جو ملاوٹ کرے وہ میرے امت میں سے نہیں ہے آج بھی میرے پاس شہد آیا تھا چھوٹی مکی کا لیکن چونکہ صاف شدہ تھا صاف تھا تو میں نے اس رت کر دیا نہیں لیا اس کا وجہ کیا ہے کہ مجھے کن فرم عین الیقین حق الیقین اور علم الیقین نہیں تھا جس کی وجہ سے میں آپ کو بتاؤں کہ بھئی یہ بالکل میرے سامنے کاٹا گیا ہے میں نے خود صاف کیا ہے تو پھر وہ شرائط اس میں موجود نہیں تھے جس کی وجہ سے میں نے لیا نہیں ہے اور الحمدللہ تعالی یہ شہد جو آپ کو نظر آ رہا ہے اس پر مجھے علم الیقین حق الیقین اور عین الیقین ہے کیونکہ اس میں ساری ایکوالیٹی موجود ہیں اور اللہ نے اس کو اندر جو ذائقہ رکھا ہے تو الحمدللہ میں تقریباً سولہ سے سترہ سال ہو چکے ہیں سولہ سے سترہ سال میں اس سے واقف ہو اور یہ سار ذائقے میرے موں میں ہیں الحمدللہ ہے جب شہد میرے پاس آتا ہے تو فوراً مجھے سمجھ آتا ہے کہ اس کی کوالیٹی کیا ہے اچھا پھر بیری بڑی اور چوٹی کی بات پھر مختلف اقسام آتے ہیں ان کے کوالیٹی کے کچھ فارمی ہے کچھ دیسی ہے اس کو دیسی اور جنگلی کہتے ہیں اور کچھ فارمی ہے فارمی کے کوالیٹی بھی بہت اچھا ہوتا ہے یعنی کہ بلکل کھمزور ہے لیکن کیا ہے کہ وہ لوگوں نے مکیوں کے رکھا ہے اگر وہ جو بندہ جنہوں نے رکھا ہے جو فارم والا دوست ہوتا ہے اگر وہ ایمان کامل کی ساتھ رکھے ان کا ایمان پختہ ہو تو انشاءاللہ اس کی کوالیٹی بھی بہت امدہ ہوتا ہے لیکن اس کی تو شان ہی کیا ہے کیونکہ یہ تو بالکل قدرت کا شہکار ہے اس میں کسی کی ملاوٹ کسی کی ہاتھ لگنے تک اس میں گونجیش نہیں ہے اب میں کیا کر رہا ہوں اب یہ جو ایک چتہ ہے اس کا چونکہ مجھے آرڈ رہا ہے ایک بہن کا اب یہ کات رہا ہوں ترتیب کیا ہے اب یہ میرا کمرے والا آپ کو کمرے میں نے بتایا گا آپ کو ام نے اس کا ترتیب یہ رکھا ہے اب اس ترتیب سے میں اس کو کاتوں گا آپ دیکھ رہے ہیں الحمدللہ اگر جب بھی آپ کا آرڈ ہوا تو بالکل اسی ترتیب سے ہو گئی انشاءاللہ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اب اس کو میں کات رہا ہوں تو یہ رب کا شہکار ہے اس میں کوئی دخل ہمارا نہیں ہے اس کو ہم کاتیں گے انشاءاللہ اور یہ اہستہ اہستہ ترتیب وار یہ اس کی چونکہ سیزن اب آوٹ ہو رہا ہے ختم ہو رہا ہے مطلب اس کا جو سیزن ہی تقریباً بیس دن پہلے شروع ہو چکا ہے اور تقریباً بیس دن پندر دن بعد تک یہ رہے گا انشاءاللہ اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ اب یہ صاف ہو رہی ہے اس برطن میں نے ڈال دی ہے اور اب اہستہ اہستہ دو تین دن میں کل اور آج کا دن اس پہ لگے گا تو یہ اہستہ اہستہ ہو کر یہ نیچے جائے گا صاف شدہ شہد اور جو ستہ ہے وہ اوپر رہے گا تو دوستو آج کچون کے آپ بھی بور ہوں گے اقاری صاحب روز ہمیں بتاتا ہے کیا اتر فرفیوم سپنے وغیرہ تو میں نے کہا آج اپنے ناظرین کو میں اس سے بھی واقف کر دوں کہ بھئی اس کی جو شہد کیا چیز ہے اور الحمدللہ آپ کے دوستوں میں سے میں الحمدللہ وہ شہد ناممکن نہیں ہے لوگ کہتے ہیں نا اوریجنل شہد ناممکن ہے ناممکن نہیں ہے الحمدللہ بلکل ممکن ہے صرف یہ کہ برقم اس پر لگتا ہے چونکہ اس کا ریٹ ذرا ہیوی ہے ریٹ کافی زیادہ ہے اب چلی سمیت اس کا ریٹ ہے پائنسو روپے پر کیجی اور صاف جو لوگ لینا چاہے اس کے لیے ریٹ ہے پین سٹھ سو روپے چہ ہزار پائنسو روپے آپ دیکھ رہے اس کو بالکل اسی ترتیب سے میں صاف کر رہا ہوں اب میں اس کو رکھتا ہوں اور آپ کو لے جاتا ہوں کہ ہمارے پاس الحمدللہ اس کے مطلب کتنے مقدار میں یہ ہمارے پاس شید پڑھا ہوا ہے ابھی آپ میں آتا ہوں آپ کو میں باتاتا ہوں کہ ہمارے پاس الحمدللہ اس طرف آجائے پیارے آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا شاپ ہے دکان ہے ہمارے پاس کجور کی کوالٹی بھی الحمدللہ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اور بالکل اوپر ہم نے یہ شید رکھا ہوا ہے یہ ہم نے چونکہ شاپر میں ڈالا ہوا ہے آپ کو تھوڑا بہت نظر آتا ہوگا یہ ہم نے دو دو شاپر میں ڈالا ہوا ہے صرف اس کے لیے کہ یہ اس کے اندر چھوٹے چھوٹے سراخ ہوتے ہیں یا مطلب لگتا ہے لگنے کی وجہ سے یا سراخ کیوں ہو جائے اس کی وجہ سے پھر ایک ایک قطرہ اس سے نکلتا ہے تو یہ دیکھ رہے ہو آپ یہ بالکل اوریجنل ستے ہیں دوستو آپ آجائے یہ دیکھ سکتے ہو یہ بالکل قریب سے دکھا دو چونکہ آپ نے قریب سے دیکھ لیا ہے اب ہمارا یہ دکان کا جو زخیرہ ہے آپ کو وہ دکھاتے ہیں الحمدللہ کچھ بیچ میں پتلہ ہوگا کچھ بیچ میں گناہ ہوگا یہ اللہ کا شہکار ہے کچھ لوگ کہتے ہیں نا بھئی شہد کو گناہ ہونا چاہیے شہد کا یہ قوام ہونا چاہیے یہ غلط ہے یہ غلط ہے شہد اللہ کا شہکار ہے شہد اللہ کا شہکار ہے کچھ اس میں قوام کے لحاظ سے پتلہ ہوگا کچھ گناہ ہوگا اور کچھ کا جو ترتیب ہیں وہ برابر ہوگا کچھ کا رنگ جو نا وہ پیلا زرد ہوگا کچھ وائٹ کلر ہوگا کچھ بلکل کلیجی کلر کا ہوگا یہ اللہ کا قدرت ہے یہ ہمارا اس میں کچھ بھی دخل نہیں ہے تو دوستو آج کا ویڈیو جو ہم نے آپ کو پیش کر دیا شہد کے والے سے تو شہد کا بھی آپ ہم سے خدمت لے سکتے ہیں ہاں جی میرے پاس پیچھلے سال کا سٹاک پڑا ہوا ہے چوٹی کا وہ بتاتا ہوں میں آپ کو پیچھلے سال کا جو شہد میرے پاس موجود ہیں اس کا قیمت ہے پانچ ہزار روپے کیجی چوٹی کا اور بڑی کا جو نا اس کا قیمت ہے پچیس سو روپے لیکن شہد کی افادیت میں کمی کبھی نہیں آتی شہد کا افادیت میں روز بروز جو نا دن بدن شہد کا افادیت میں بڑاو پیدا ہوتا ہے اس میں کمی پیدا نہیں ہوتی تو دوستو صرف یہ ہے کہ پیچھلے سال جو ریٹ تھا وہ مناسب تھا اس سال ریٹ ذرا مہنگا ہے تو دوستو ہمارا جو چینل ہیں صدیقی خوش محل اس کی لائق اس شیر کو نہ بھولے اور ہمیشہ کی طرح جیسے آپ محبت کرتے ہو یہ محبت بھی فرمائے ہاں ابھی ہمارا معجون آئے گا انشاءاللہ میں خود معجون بناتا ہوں شہد کی قوام سے دماغی معجون مردانہ قوت کے لیے معجون انشاءاللہ آپ کے سامنے وہ بھی پیش کروں گا انشاءاللہ جب ابھی بھی نقصے میرے آ رہے اور اس کو میں بناوں گا انشاءاللہ بقید آپ کے سامنے بناوں گا آپ کے سامنے اجزاکوں میں شریک کروں گا اور آپ کے سامنے سب کچھ ہوگا انشاءاللہ پھر آپ مجھے خدمت کا موقع ضرور دے دیں آپ کا دوست آپ کا بھائی آپ کا مطلب مخلص دوست گل حسن صدیقی صدیقی خوش محل سے جزاکم اللہ حسن جزا سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ